نمشکار دوستو سردیاں آ گئی ہیں گلہ خراب ہو رہا ہے زکھام لگ رہا ہے میرے کو بھی حلکہ فلکہ سا لگ رہا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں سپیشلی بات کرنے والا ہوں اور بتانے والا ہوں شوگر پیشنٹس کے لیے کچھ ایسی چیزیں جو انہیں اس سردی سے نہ کیول بچائیں گے بلکہ ان کو پوری سردی سوست رہنے میں ان کے شوگر کے لیول کو کنٹرول کرنے میں بہت مدد کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سردیوں کا محصم یہ جو شروع ہو گئی ہے صبح کی ڈھنڈ شام کی ڈھنڈ ہمیں ایسا کیا کیا چینج اپنے ڈائٹ میں لانا چاہیے جس سے ان کے شوگر لیول تو کنٹرول ہو ہی ہو بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایمینٹی پاور بھی بڑھ جائے تاکہ ان کے جو بیمار ہونے کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جائیں دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ شوگر میں انسان کی جو ایمینٹی ہے وہ لو ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے انہیں سردی خاصی جکھام بخار جیسی سمسیاں تو لگ بھگ ہر دوسرے دن دیکھنے کو مل جاتی ہیں جکھام تو سب سے بڑا سردہ ہو جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ بی پی اور شوگر ان کے شوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ چینجز ان کی ڈائٹ میں کر لے ہیں سب سے پہلا چینج یا سب سے پہلا بدلاو اگر میں کہوں تو رات کو آپ کو جو بھی کھانا کھانا ہے وہ آپ ساتھ کے بعد آٹھ ساڑھے آٹھ تک کھا لیجئے اس کے بعد جب آپ ساڑھے آٹھ تک کھانا کھا لیں گے تو دس وجہ تک آپ کا جو کھانا ہے وہ ٹھیک ٹھیک طریقے سے ڈائجسٹ ہو جائے گا سیٹ ہو جائے گا یعنی آپ کو دودھ پینے کے لیے اپنے پیٹ میں ایکسٹر جگہ بنانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ آرام سے دودھ پی پائیں گے لیکن یہ جو دودھ پینا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اندر آپ کو کچھی ہلدی ڈالنی ہے کیسے ڈالنی ہے دھیان سے سمجھے دودھ کو اُبالنے رکھ دیجئے جب دودھ اُبال رہا ہے تب آپ کچھی ہلدی کو ادرک کی طرح تھوڑا سا اس میں قددو گز کر دیجئے اور وہ بلکل فیکی ہوتی ہے اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا آپ اسے رات کو اس میں بوائل کیجئے بوائل کرنے کے بعد دودھ کو نورمل کر لیجئے جب دودھ گنگنا رہ جاتا ہے تب آپ کو وہ دودھ پی لینا ہے اگر آپ اس کچھی ہلدی کو اس دودھ کے ساتھ چبا چبا کے کھا سکتے ہو تو بہت بڑیا اس کو کھانے میں کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا وہ ٹیسٹ لیس ہوتا ہے لیکن اس کے فائدے انگنت ہوتے ہیں سردی لگنے کی سب سے بڑی سمسیاں بلکل ختم جو زکھاں آ جاتا ہے گلہ خراب ہو جاتا ہے یہ سب دکتوں کا سامنا اس شگر پیشنٹ کو نہیں کرنا پڑے گا اور ایون کوشش کریں کہ پریوار کے باقی صدر سے بھی اگر اس کو لیتے ہیں تو بہت بڑیا لیکن اگر آپ اس کچھی ہلدی کو کھا نہیں سکتے ہیں یا آپ کا من نہیں کرتا ہے تو آپ دودھ کو نورمل چھان کے بھی پی سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو اتنا ہی فائدہ ملے گا صرف آپ کا ایکسٹر فائدہ کیا ہے جب آپ اس کو ساتھ میں چبا کے کھائیں گے تو فائبر کی ماطرہ آپ کی باڈی میں جائے گی جس سے جو آپ کے ڈیجیشن ہے وہ ٹھیک ہوگا اور آپ کے جو شگر لیول ہے جو ہائک کر جاتے ہیں وہ ہائک نہیں کریں گے اس میں بھی آپ کو ہلپ ملے گی اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چیز اور بڑا دینی ہے وہ ہے چون پراش اب چون پراش آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں لیکن خاص زیانکیں وہ شگر فری ہونا چاہیے اب چون پراش سے کیا فائدہ ہوگا بہت ساری ایسی ان میں چیزیں انگریڈینٹس اس کے اندر مکس ہوتے ہیں جو آپ کی ایمینٹی کو بوسٹ کرتے ہیں اور سردیوں میں اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے ہماری ایمینٹی کو بوسٹ کرنا بہت ضروری ہے تو دودھ کے ساتھ ایک چیز آپ کو اور ایڈ کرنے لینے ہیں کیا ہے چون پراش بلکل اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز یعنی تیسری چیز آپ ایڈ آن کر لیجئے رات کو جب آپ نے یہ دودھ پیا چون پراش کھایا تو تھوڑی سی میتھی اور تھوڑی سی مونگ دال وہ جو ہری والی ہوتی ہے جو دال موٹ والی ہوتی ہے اس کو بھگو کے رکھ دیجئے جب آپ صبح اٹھیں گے اس سے پانی اس کا نکال دیجئے اور وہ اچھے سے سوک ہو جائے گی پانی میں مطلب گل جائے گی آپ اسے صبح کھالی پیٹ کنزیوم کریں میں نے یہاں پہ دال کیوں آئیڈ کری دیکھو میتھی ہم سب جانتے ہیں اب بہت سارے لوگوں کا یہاں پہ دماغ میں ایک سوال آگیا یار ہے یار وہ بہت کڑویا ہے سر ہم سے نہیں کھائی جاتی جب آپ اسے مونگ دال کے ساتھ کھائیں گے تو اس کا جو کڑواپن ہے وہ آپ کو فیل نہیں ہوگا اور دونوں ہی آپ کو اچھے اماؤنٹ میں فائبر دیں گی ساتھ ہی ساتھ اس میں کارپس نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے جو شگر لیول ہے وہ ہائک نہیں کریں گے آپ کے شگر لیول مینٹین رہیں گے اور اسی کے ساتھ اگر آپ تھوڑی سی یوگا کر لیتے ہیں یا تھوڑا سا ووک کر لیتے ہیں تو اس کا جو بینیفٹ ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تو it's all up to you کیسے کرنا ہے ٹائم کیسے نکالنا ہے وہ آپ کو پتا ہے میں آپ کو صرف بتا سکتا ہوں کیونکہ جب آپ فالو کریں گے تو I promise آپ کے بڑھتے ہوئے شگر میں آپ کو کنٹرول خود مخود دیکھنے کو مل جائے گا لیکن اگر آپ یہاں پر ایک چیز دیکھتے ہیں کہ آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں اور پھر بھی آپ کو کچھ خاص فرق دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو یاد رکھیں آپ کو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی سکت ضرورت ہے دوا آپ کونسی لینا چاہتے ہیں یہ آپ پر نربھر کرتا ہے الوپیتک میڈیسن جو ایک بار لے کے آپ زندگی بھڑ لیتے رہتے ہیں اور وہ آپ کی سمسیہ پر یعنی سمسیہ کی جو جڑ ہے اس پر کام نہیں کرتی ہے آپ یہ سمسیہ کی جڑ کیا ہے میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں دیکھئے بہت بار بتا رکھا ہے کہ جو بھی آپ میڈیسن لے رہے ہیں اس کی جو سمسیہ کی جڑ ہے وہ ہے کیا ہمارے پینکریاز کا کام ٹھیک سے کر پانا اگر آپ کی میڈیسن کوئی ایسی ہے ہی نہیں جو پینکریاز پر کام کر رہی ہے تو صرف وہ اتنا کام کر رہی ہے کہ آپ کی باڈی سے شگر کو یعنی گلوکوز کو بہا نکال رہی ہے nothing else تو اس کی جگہ اگر ہم بات کرتے ہیں آئیورویڈگ میڈیسن کی تو وہ آپ کے شریر میں جاک کے آپ کے جو مین جڑ ہے اس کے اوپر کام کرتی ہے تاکہ جو آپ کے شگر لیول بڑھ رہے ہیں وہ کنٹرول میں آ جائے بینا دوا کے لیکن اس کے لیے ہمیں ایک صحیح میڈیسن لینا بہت ضروری ہے ہو سکتا ہے دوا کے نام پر آپ کے مند میں بہت سارے سوال ہوں جن کا جواب آپ ڈھون رہے ہو تو نیچے دیے گا ہے نمبر پر کال کر کے آپ شریعہ کے ڈاکٹر کے ٹیم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں سارے جواب پا سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے سوال کو کمنٹ کے مادہم سے بھی ہم سے پوچھ سکتے ہیں میں آشا کرتا ہوں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو اچھا سمجھ آیا ہوگا کہ اس سردی ایک شوگر پیشنٹ کو اپنی ڈائٹ میں چھوٹے سے تین بدلہ کون سے کرنے ہیں اور کس طریقے سے کرنے ہیں اس سے کیا فائدے ملیں گے پھر بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے ضرور پوچھے گا اسی کے ساتھ میں آپ سے چلنے کی ازادت چاہوں گا لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا آگرہ کروں گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیں زیادہ سے زیادہ اسے شیئر کریں اور ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تو اب مجھے چلنے کے ازادت دیجئے ملوں گا میں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمشکار